حضورت دنیا سے رخصت لے جائیں پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے اور پھر ہم اسلام کی دیکھ کر نہیں کریں گے تو اس کا پھر آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ اکرام نے انتظار جنگ کی حضرت ابو بکن حضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دے خلافت کا بہت بڑا کام تو یہی ہے کہ تمام جو ہیں جو بھی بدگئیان نبوت ہیں ان کے ساتھ جنگ کی گئی اور اس میں بہت سے مسلمانوں نے انجام شہادت پرش کیا ہے تو یہ اجماع جو ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی شخص کھڑا ہو نبوت کا دعویٰ لے کر تو وہ دائرہ اسلام سے خارج وہ مرتض واجب القتل اور جو اس پر ایمان نے آئے وہ بھی مرتض ہے واجب القتل ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے میں چند حادیث آپ کو سناتا ہوں سب سے پہلے یہ حادیث ہے سندہ دی شریف کی حضرت کے صحبان اور یہ صحبان بھی مولا ہیں حضور کے جیسے زید مولا ہو گئے یا حضور کے غلام تھے حضور نے آزاد کر دیا ایسے یہ صحبان بھی حضور کے غلام تھے جنہیں حضور نے پھر آزاد کیا ہے ان صحبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو شا یکونو فی امت سلاسون قذابون میری امت میں تیس جھوٹے منتعیان نبوت کھڑے ہو گئے تیس علم سے ہر ایک کا یہ دوم ہوگا خیال ہوگا باطل دوم کہتے ہیں خیال باطل کو کہ وہ اللہ کا رسول ہے یہ ہے جو سلمزی نے لوایت کی حضرت سمیہ صحبان سے اور سنون ابی دعون کے لوایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نے فرمایا لَا تَقُونُوا سَعَتُوا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا سَلَاسُونَا دَجَّالُونَ جہاں دَجَّال کرنے سے مان کیا ہوگی قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تیس دجَّال کھڑے نہ ہو جائے کُلْهُمْ جَرْمُوا اَنَّهُوا رَسُولُ اللَّهِ ان میں سے ہر ایک جو ہے یہ یہ دوم رکھے گا یہ اسے خیال باطل ہوگیا جو میں باطل ہوگا اسی طریقے سے بخاری کی ایک روایت ہے حضور نے فرمایا کہ یقینا جو ہے قَعَلَتْ بَنُوا اسرائیِ تَسُوتُهُمُ الْاَمْدِيَا کُلْ لَمَا حَلَقَ نَبِيُّنْ خَلَفَهُوا نَبِيُّنْ بَنِ اسرائیِ کے سیاست دے انبیاء کرتے سے جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کی لگا دوسرا نبی اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیتا تھا لیکن میں آخری نبی ہوں میرے بعد کی نبی نہیں اُس حدیث کے سلسلے میں بھی آپ نے وضاحت کر دی کہ وہاں تو سلسلہ کا نبیت کا ہاں نبی کے بعد دوسرا نبی لیکن میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اسی طریقے سے بخاری کی ایک اور روایت ہے سلم جی کے روایت ہے اِنَّا رِسَالَتَ وَنُّوَتَ قَدُ الْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِ وَلَا نَبِي رِسَالَتَ وَنُّوَتَ دونوں ملکتے ہو چکے ہیں میرے بعد اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ نبی ہوگا یہاں پر خاص طور پر میں سوچتا ہوں کہ یہ جو حضور نسالت کی بھی نفیقی ہے تو شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم آپ کو تاہ کہ کوئی شخص ایسا بھی کھڑا ہوگا بہاولہ جو ہے جو کہ ایران سے نے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس نے کہا نبوت کا ختم کا قرآن میں ذکر ہے رسالت کے ختم ہونے کا تو نہیں ہے تو میں اللہ کا رسول ہوں تو معلوم ہوا کہ یہ کہ اس لیے کہ نبوت تو لازمی جز ہے اس کے بغیر رسالت ہوئی تھی سکتی رسالت ہاں سے نبوت عام ہے پہلے ایک سن نبی ہوتا ہے پھر رسول بنتا ہے نبی نہیں ہے تو رسول کا سوال نہیں لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کج بحسی کرنے والے جیسے کہ قادیانیوں نے کج بحسی کی خاتم کے معنی تو وہ اونٹھی کے بھی ہیں خاتم کے معنی تو مہر کے بھی ہیں لہذا یہ کہ کج بحسی کرنے والوں کے لیے اس کا دروازہ بھی بند کر دیا کہ ان قطعات نبوت اور رسالت یہ دونوں کے دونوں ختم ہو جائے ہیں ولا رسول آبادی ولا نبی میرے بعد نکو رسول نبی ہے تو ان احتعال سے میں بحسی تو یہ کہ بیسیوں حادیث ہو سکتی تھی لیکن ظاہر بات ہے کہ یہاں پر اس کا موقع نہیں ہے لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ کا نبوت ختم رسالت ختم آپ کے بعد قیامت تغیرہ نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے تو بحسیت نبی نہیں آئیں گے وہ بھی حضور کے امت کی حسیت سے ہوں گے اس لیے جب وہ نادل ہوں گے اور دمشن کی جامع مسجد میں جماعت کھڑی ہو گئی ہوگی ابھی شروع نہیں ہوئی ہوگی اور حضرت مہدی سلام علیہ وہ امامت کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے تب حضرت مسجد کا نزول ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اے روح اللہ آئیے آپ جماعت سے آئیے وہ کہیں گے نہیں امام و کم من کم تمہارا امام کن ہوئی سے ہے اور حضرت مہدی کی امامت میں حضرت عیسیٰ نماز ہونا سر تو ظاہر بات ہے آپ کے بعد میں کوئی نبی یہ بھی کہا گیا جب تم مانتے ہو مسیح کا آنا تو مسیح جو نبی تھے وہ نبی ہوں گے لیکن یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اب ان کی آمد ثانی وہ بحسیت نبی اور رسول کے نہیں ہے بلکہ نبوت اور رسالک حضور ہی کی ہے اور حضور ہی کے نبوت کے سلسلے میں جو مجددین آئیں گے ان میں سے آخری مجدد حضرت مہدی ہوں گے اور پھر ان کی امامت میں حضرت عیسیٰ نماز نہ کریں گے تو آپ کے بعد نہ کوئی نبی یا نہ کوئی رسول اور اس پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس قدر اجواہ ہے کہ کوئی امت کے اندر اس میں دو رائیں نہیں ہیں لیکن یہ کہ بارہ کیونکہ زمانہ تھا عزیز کی حکومت کا اب وہ جو اس کے بارے میں کہا ہے اکبر علابادی نے کہ کہاں ایسی آزادیاں تھی محصر کہ جو آئے وہ تانے اڑاؤ جو چاہو کہہ دو جو جی میں آئے اس کا دعویٰ کر دو اسی یہ کہ اندریس کی حکومت ہے کوئی پکڑ نکڑ کو ہوگی نہیں یہاں تو اگر کوئی مسلمان اوپر آنگ ہوتا تو پھر کوئی دعویٰ کرتا تو اس کا جو حشر ہوتا وہ سب کو معلوم ہے تو کہاں ایسی آزادیاں تھی محصر تو یہ تو اب آزادیاں ہیں اس وقت دنیا کے دربل کے یہ انگریز کے حکومت میں ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے اس کو کوئی چھیڑنے والا نہیں کوئی چھیڑنے والا نہیں یہ بھی آپ کو میں بچا دوں کہ غلابہ وقت قادیادی نے خط لکھا تھا امیر کابل کو کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو مجھ پر ایمان لاؤ وہ جب درباز میں خط پا گیا تو اس کے تھا اسے ایک لفظ میں جواب دے دو انجابیہ یہاں آؤ یہاں آکے دعویٰ کرو تو تمہیں بتا چلے گا کہ دعویٰ نبوت کا جو ہے وہ کیا نتیجہ نکلتا ہے تو یہ تو در حقیقت در حقیقت حکومت کی یارو خیرو بناو کہاں ایسی آزادیہ سی میسر گلے میں جو آئے وہ تانے اڑاؤ تو یہ سارا جو چاہو موہے آجا کہہ دو تو یہ تو در حقیقت انگریز کی حکومت کی وجہ سے ہے اس اعتبار سے یہ بات یقینی ہے اپنی جگہ پر لیکن جیسا کہ میں نے آپ جل کیا تھا اصل جو انجل پڑھتی ہے اگر یہ مان لیں کہ ہاں تھی کہ ہم دیر مجتمع مسلمانوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے تو پھر یہ کہ یہ آزادی بھی آ سکتی ہے جیسے اہل کتاب کو آزادی ہے حلووں کو آزادی ہے یہاں پر جو بھی ہیں وہ لوگ اپنے طریقے پر جو چاہے کرے لیکن چونکہ یہ بغالتہ پیدا کرتے ہیں اور ابھی ان کے بغالتہ آمیزی میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے وہ اندری اندر دون کی طرح جو ہے اس جسد ملی کو کھا رہے ہیں اور لوگ اندری اندر ان کی دعوت پھیل نہیں ہے اور دو لوگ دین سے دعواقف ہیں اب اس میں بعض جو الفاظ ہیں جن کے معنی جو ہے ان کو نہیں لوگ سمجھتے انہی متوفیق کا اس کے معنی کیا ہے یہ اس وقت میرا بودو نہیں ہے پھر کسی وقت اس کے بارے میں ارس کروں گا لیکن ہم ایک ہی وفات سجانتے ہیں ایک ہی وفات ہے جب انسان جس کو پر موت ہم کہتے ہیں اس پر وفات کا اتنا اس فرانگی وفات ہو گئی حالانکہ اس لفظے تو بہت سے معنی ہیں اوفا یوفی کے معنی کوئی بات پوری کر دینا وفا یوفی آپ بھئی اپنے وعدہ ہوئی افا کا ہو افا کے معنی اوفا یوفی افا وعدہ پورا کرنا تو افا ہے اسی طرح توفی کے معنی یہ پورا لے لینا وفا پورا پورا دے دینا باب تفاول جیسے تعلیم کے معنی کسی کو علم دینا علم سکھانا تعلم کے معنی علم سیکھنا اب یہ جو ہے باب جو ہے الکمدلی سے وفا یوفی کسی کو پورا پورا دے دینا لو بھئی تمہارا یہ کرتا پورا پورا میں نے ادا کر دیا یہ وفا یوفی ہے اور وفا یا دب وفا وہ یہ کیا ہے پورا لینا مسئول کرنا تو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پورا پورا جب وفا ہوتی ہے تو جان چلی گئی اس جسد تو یہی رہ گیا تمہارا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پورا دے دیا جسم بھی اور ان کی جعب بھی اور ان کی روح بھی وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے قبض کیے اور انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا پھر وہ آئیں گے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِصَاح اور قرآن مجید میں فرمایا گیا آخری جو ہے دور میں داخل ہو چکی اس حوالے سے جو مغالطے پیدا کر رہے ہیں اور جو زائد باتیں جو لوگ عربی سے واقع نہیں اندی متوفی کا قرآن مجید میں تجھے کہ ہم تمہیں تب وفات دے دیں گے دیکھو قرآن میں لکھا ہوا کیونکہ اصل میں اور ایسی ایسی بات ہیں جاہلانہ اب کیونکہ عوام الناس کا معاملہ ہے تو وہ بات جیزوں بات لوگوں کو افیل کر جاتی ہیں ان میں سے بات باتیں میں اگلے جو میں میں بھی عرص کروں گا کہ ایک اور پہلو جو ہے ایک تو ہے ختم نبوت کا اس بات نوصوص سے نوصوصِ قرآنی نفسِ قرآنی میں نے آپ کے سافر لکھ دی نوصوصِ حدیث وہ میں نے آپ کے سesis پڑھ دی بیسے تو بے شمار حدیث ایک اور ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے چار حدیث یا آپ کے سافر لکھ دی لیکن ایک اور ہے عقلی دلیل اس کی وہ اس پر میں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بات کروں گا آج نہیں کر رہا ہوں تو اس پر لیکن یہ کہ عوام کا معاملہ کیا ہوتا نہ وہ نصوص سے واقف اور عقلی دلیل بھی ان کے سامنے نہیں آئی لہذا وہ جو ہے ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اب ایک دہشی بڑا جذباتی معاملہ کہیں گے عام مسلمان کے لیے